موسیقی ہلو ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب لوگوں میں پتا ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے میں اپنے چینل پر ایک موٹو و لوگ کی سیریز سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اسے نہیں سٹارٹ کر پایا آج بہت اچھا موسم ہے اور میں بھی فری تھا تو میں نے کہا کیوں نے ایک ٹیسٹ ڈرائف کی جائے ٹیسٹ ڈرائف مطلب اس فلوگ میں بہت ساری مسٹیکس ہو سکتی ہیں تو آپ پلیز انہیں اکنور کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس شہر مطلب تین سوئی وائی کے بارے میں بتانا چاہوں گا جس کے نام کا لیٹرل میننگ ہے آسمان پانی اور دیوار یہ بیسیکلی ایک سیٹلائٹ ٹاؤن ہے جو کہ نائنٹین ایٹیز کی دہائی میں بنایا گیا جب ڈسٹرک یون لونگ کی پوپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی میرے لیف سائٹ پہ جو بیلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ویٹ لینڈ ریزیڈنسی جو بھی نئی کھلی ہے بہت ہی پیارا ایریا ہے اور آپ کو مزہ آئے گا اس فلوگ میں لین جی اب ہم انٹر ہونے والے ہیں یون لونگ کی حدود میں یون لونگ ایک نیو ٹیٹریس کا بہت پرانا انڈسٹریل ایریا ہے جس میں چھوٹے بڑے بہت سے بزنزز ہیں اور اسی کی وجہ سے یہاں کی کوئی بھی چیز خریدیں آپ اس کا پرائز بہت کم ہوگا تو جو لوگ قریبی ہلاکوں میں مطلب تین سوی وائی تین مون وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ اپنا کوئی بھی سامان ہونے چاہیے تو یون لونگ میں ہی جاتے ہیں اس کے پرائز کے فیکٹر کی وجہ سے ایک اور بات جو اس شہر کو بہت خاص بناتی ہے وہ ہے اس شہر کی فوڈ سٹریٹس یہاں پہ چوبیس گھنٹے آپ کو کھانے کے ریسٹرونس وغیرہ کھلے ملیں گے تو اسی لئے اگر آپ آدھی رات کو بھی شہر آتے ہیں تو آپ کو گلیوں سڑکوں میں لوگ ملیں گے ریسٹرونس وغیرہ کھلے ہوں گے اسی لئے یہ شہر مجھے لاہور کی طرح لگتا ہے کیونکہ وہاں بھی ریسٹرونس وغیرہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں گلیوں کوچوں میں آپ کو آدھی رات میں بھی لوگ ملیں گے تو یہ دونوں شہروں میں اتنی ریزیمبلنس ہے میں آج بھی سٹریس ٹرائف پہ نہ نکلتا اگر یہ موسم اتنا پیارا نہ ہوتا نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے تو موسم بہت پیارا ہے جس وجہ سے مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملی کہ آج یہ ٹیسٹ ٹرائف کروں امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اور کانٹینٹ پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بولیں کہ ہونکنگ بہت ہی چھوٹا اور ڈیویلپٹ ہے اسی لئے ہر ساتھ سے دس کلومیٹر سپے ایریا چینج ہو جاتا ہے تو اب جس ایریا میں میں ہوں اسے کہتے ہیں تائے سانگوائی اور یہ یہاں کے مائیگیروں کے لئے بہت زیادہ مشہور اور امپورٹنس رکھتا ہے ہونکنگ کی دس سے پندر فیصد مشلی مارکٹ میں اسی ایریا سے جاتی ہے یہاں پہ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پونڈز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ فش فارمنگ کرتے ہیں ان کی بریڈنگ کرتے ہیں اور جب وہ لیگل سائز کو ٹچ کرتے ہیں تو مارکٹ میں سیل آؤٹ کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں یہ سمال بزنیزز میں آتا ہے بی ٹو بی میں اور یہ تائے سانگوائی کا ایریا بہت بڑا تھا پہلے لیکن فیر ویو پارک کے بن جانے کے بعد اب یہ ایریا بہت چھوٹا اور ایک ویلیج سا رہ گیا ہے پہلے یہاں سے پینتیس سے چالیس فیصد مشلی ہونکنگ کی مارکٹ میں جاتی تھی لیکن اب صرف دس سے پندر فیصد مارکٹ ہی رہ چکی ہے یہاں کی مشلیوں کی باقی ساری جو فش مارکٹ سے ویجٹیبلز ہیں وہ چائنہ سے امپورٹ کیے جاتے ہیں اب جی میں انٹر ہو چکا ہوں فن لنک کے حدود میں تو اگر آپ کو میرا یہ کونٹینٹ پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور اگر آپ کو اور بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے ہیں موٹو ولوگنگ کے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بولیں جو ایتر سات موسیقی موسیقی